دوستو بیلکم شرسرکال آداب آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن نمبر ٹوئنٹی ون اکیسما سبق جس میں میں آج آپ کو چھوٹی ای سے کیسے لبز بنیں گے چھوٹی ای کی ماترہ کیسے لگائی جائے گی آج میں آپ کو بتاؤں گا بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا دوستو تو اگر تک ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کر لیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو علف کے نیچے زیر لگا دیں تو چھوٹی ای لگ جاتی ہے یا قلعہ زیر لگا دیں تو چھوٹی کی ماترہ لگ جاتی ہے کہیں کہیں این کے نیچے زیر لگنے سے بھی ہے این سے بھی چھوٹی ای بن جاتی ہے جیسے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایرم چھوٹی ای را اور ما ایرم تو علف زیر ای لیکن یہ زیر جب آپ اردو لکھیں گے تو آپ کو لکھا ہوا کہیں کتابوں میں نہیں ملے گا ابھی صرف میں نے سمجھانے کے لیے علف میں زیر لگایا تو علف زیر ای را ما رم رے میم زبر رم ایرم علف زیر ای رے میم زبر رم ایرم دوسرا آئیے علف زیر ای اور نون سے نا ان یہ چھوٹی ای اور نا ان دیکھیں اگر ہم پیش چڑھا دے تو ان بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی یہ زیر نہیں لگے گا اور جب آپ پورا لفظ بنائیں گے تو یہ ان پڑھا جائے گا اور ان پڑھا جائے گا یہ سمجھ کے پڑھا جائے گا اب جیسے لکھا ہے ام داد چھوٹی ای اور ما ام دا میں آکا رنڈا دا اور دا ام داد تو علف زیر ای میم سے بنا ما دال سے بنا دا اور علف سے لگی آکی ماترہ اور دال سے دا ام داد علف سینجر ای اور سا اس کیا ہو گیا چھوٹی ای اور سا اس اب یہ چھوٹی ای ما میں آکا رنڈا اور ما ام آم تو ہم نے لکھا علف زیر ای میم علف زیر ای مام ما میں آکا رنڈا ما اور ما مام مام ام آم چھوٹی ای اور ما ام لا میں آکا رنڈا لا ام لا چھوٹی ای اور ما ام لا میں آکا رنڈا لا ام لا چھوٹی ای نا میں آکا رنڈا نا اور ما انام لیکن اردو میں اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے علف زیر ای اور مون سے ان ان علف زیر اا ان آ اور میم ان آم صحیح لفظ ہے وہ ان آم ام لی یہ کیا ہو گیا ام لی آپ دیکھیں یہاں پہ انعیت تو یہاں پہ دیکھئے چھوٹی ای این سے بن رہی ہے کس سے بن رہی ہے میں نے پچھلے لیسن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو یہ لبز جب آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کونسا انجھ سے لکھا جاتا ہے کونسا سے بنتا ہے پہی اے لیسے بنتا ہے چھوٹی اے لیسے بن رہی ہے اور کہیں پہ این میں زیر لگ کے بھی یہ چھوٹی ای بن رہی ہے تو این زیر ای نون علی جوہر نا انا یا یت اور تیت یا انا یت ٹھیک انسان علف نون زیر ان سین علف زبر سا اور نون انسان دیکھیں چھوٹی ای مامیہ کنڈا ما راوترت امارت امارت کو ہم لکھیں گے اینزر ای می ملے زور ما رے اوتے امارت اس طرح سے لکھا جائے گا دیکھیں امارت کے بات ہوا امران این میم زیر ام رے علف زبر را اور نون امران دیکھیں امران این سے آتا ہے علف سے نہیں آتا تو جب آپ لکھیں گے میں نے بتایا تھا کہ کہیں پر انگلیس میں سی سے کا بنتا ہے کہیں پر کے سے کا بنتا ہے اسی طرح سے اردو میں بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا لفظ دیکھ کر معلوم کرنا پڑے گا یہ کس سے بنتا ہے کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے جب آپ روانی میں پڑھیں گے لکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا امران اب دیکھیں یہ آپ لکھاو اکرام علف کاف زیر اک رے علف زبر را اور میم اک رام یہ اس طرح سے لکھا جائے گا امامت علف زر ای میم اولی زبر ما امام میم تے مت امامت اک بال علف کاف زیر اک بے علف زبر با اولا اک بال یہاں پر دیکھیں کاف کاف دو چسمی ہے خیل سے نہیں بڑے کاف سے آیا اک و اک بال عبادت انزر ای بے علف زبر با عبادت دالتے زبردت عبادت اسلام علف سین زیر اس لام علف زبر لا اسلا اور میم اسلام انکار علف نون زیر ان کاف علف زبر کا انکا اور رے سے را انکار ارادا ارادا علف زر ای رے علف زبر را ارادا دالہ دہ ارادا یا ارادا اکرار علف کاف زیر اک رے علف زبر را اک را اور رے سے را اک را را اک را علف کاف زیر اک رے علف زبر را اک را اور حمزہ اک را عبادا الزام الف لا زیر ال زیر علف زبر را اک را اک را را اک را فور réussi زیر علف زبر را اک را 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 اک را اک را اک را اور میم لام علف حمزہ ابتدا اسرار علف سین زیر اسل ری علف جورا اور ری اسرار اجلاس اجلاس علف جیم زیر اجلاس اجلاس یہ ہوا اجلاس ادارہ علف جیر ای دال علف جورا ادارہ ادارہ یہ کیا ہوا ادارہ امر تی علف جیر ای میم ری زور مر امر تیزر تی امر تی یہ ہو گیا امر تی امتحان پرکچھا امتحان علف میم زیر ام تیزر تی ام تی دوستو میں نے نیچے بتایا کہ حرف کے نیچے زیر لگا کر پڑھا جائے جب آپ لکھو گے تو زیر نہیں لگاؤ گے لیکن پڑھنے کے لیے زیر لگا کر پڑھو گے دوستو دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے ملن ماں میں چھوٹی کو مطمی لاؤن اور نن تو میم زر میں لام اور نون یہ تین حرفی قلب میں ہو گئے ملن بلال بے زربی لام اور نون بلال چڑیا چڑیا چڑے یہ علف زبریا چڑیا تت لی تے تے زیر ٹت لام یہ زیر لی تت لی کتاب کابزر کی تے ایل ایجر تا کتاب اور بے سے با کتاب کتاب اس طرح سے لکھا جائے گا زیر لکھنے میں اردو لکھنے میں نہیں لگایا جائے گا کیرن کابزر کی رے نون کیرن اس طرح سے لکھا جائے گا کیرن گلاس کابزر کی لام علی جواللہ گلاس اور سین سے سا گلاس اس طرح سے لکھا جائے گا خیزر کی توے ایل ایجر تا یہاں دیکھئے تے ستا نہیں بنا یہاں پہ کیا بنا توے ستا بنا تو خیتا اور بے سے بنا با خیتاب یہ خیتاب اس طرح سے لکھا جائے گا یعنی کسی کو مخاطب کرنا رے زری بے اور نون سے نا ری با نا ریبن خیزر ہی رے سے را اور نون سے نا ہیرن یہ اس طرح سے ہیرن لکھا جائے گا دال جردی یہ علف زبریا دیا اس طرح سے لکھا جائے گا لام جرلی دیکھیں یہاں پر زیر سے چھوٹی کی ماترہ لگ رہی ہے لام جرلی یہ علف زبریا لیا اس طرح سے لکھا جائے گا نون جننی ہی علف زبرہا نہا اور لا لام سے لا نحال اس طرح سے لکھا جائے گا لام جرلی ہی علف زبرہا لہا اور فی سے فا لہا اس طرح سے لکھا جائے گا گاف رے زیر گر جیم علف زبرزا گر جا اس طرح سے لکھا جائے گا نون رے میم علف نر ماں نون رے زیر نر میم علف زبر ماں نر ماں باؤ میم زیر بم لام علف زبر اللہ وم لا اس طرح سے لکھا جائے گا شین میم زیر شم لام ہی زبر اللہ شم لا ہنڈی میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے لیکن اردو میں شم لا اس طرح سے لکھا جائے گا سین رے یہ علف سریا تے کاف یہ ہے تکیا ڈال لام یہ علف دلیا اس طرح سے لکھا جائے گا دال لام یہ علف دلیا اس طرح سے لکھا جائے گا لی باس اس طرح سے لکھا جائے گا دوستے اس کو آپ بہت اچھی طرح سے پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کیسے زیر ہو جائے گا زبر لگتا ہے کیسے علف سے زیر سے ہی بنتی ہے کب این سے بنتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس میں بتا دی ہیں دوستو اگر کوئی بھی کنفیوزن ہو تو مجھے کمنٹس کر کے کہ یہ میری کوشش کیسی رہی ہے دوستو بہت بہت شکریہ دھنو بات اگلے لیسن میں اگلے سنڈے ملتے ہیں چلئے موسیقی موسیقی